حضور اللہ احمد الشہتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی زدری ویسرلی امری وحلل اگدتام لسانی یف کہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ آمین یا رب العالمین اسلام علیکم کلاس چپٹر ہمارا چل رہا تھا اسلامی احکام کی استلاحات تو اسکے اندر ہم نے فرض اور واجب کو ہم نے پڑھا تھا فرض کا میں تھوڑا سا آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ سارے ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس لئے کہ یہ آگے لائف ٹائم آپ لوگوں کے کام آئے گی فرز کا مطلب ہوتا ہے لازمی عمل یعنی کہ وہ حکم جو قرآن و حدیث کے دلیل قطعی یعنی کہ واضح دلیل سے ثابت ہو واضح پروف ہوں اس کے موجود ہوں تو وہ چیز کیا گیا تھے فرز جس کے مثال ہم نے دیتی وضوح اور غسل کے فرائز قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں واجب وہ حکم ہے جس کے قرآن و حدیث کے دلیلیں ذنی ہوئے یعنی کہ دلیل میں تھوڑا سا گمان ہو تو اس سے ثابت ہو تو وہ عمل کیا کہلاتے ہیں واجب ہے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا قومہ کرنا جلسہ کرنا یہ ساری چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں واجب میں آ جاتی ہیں اور اگر نماز کے اندر چودہ اجزہ جن میں سے کسی ایک کو جانبوجھ کا چھوڑ دیا جائے تو سرجدہ سہو کا حکم بھی تھا اگر بھولے سے چھوڑ جائے تو سرجدہ سہو ادا کر کے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں یعنی کہ فرض اگر آپ بھول جائیں تو وہ آپ کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا واجب کے احکمات اگر آپ بھولے سے بھول جائیں یعنی کہ پڑھنا بھول جائیں جانبوجھ کے نہ کریں تو اس عمل کو صحیح کرنے کے لئے سرجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے نماز کو مکمل کرنے کے لئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں تیسرا ہمارے پاس ٹرم ہے سنت سنت اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو یعنی کہ ایسا کام جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہو یا اگر نہ بھی کیا ہو تو اس کا حکم ہمیں دے دیا ہو تو وہ چیز سنت کہلاتی ہے ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام ہی عمل کر کے دکھایا ہے جو ہمارے لئے آسانی نہیں ہو گئی ہے اس کے اوپر عمل کرنا تو یہ چیز سنت کہلاتی ہے سنت کے دو اقسام بیان کی گئی ہیں سنت موقتہ اور دوسری ہوتی ہے سنت غیر موقتہ اب سنت موقتہ کیا ہوتی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سنت موقتہ اس کا مطلب ہے تاقید کی گئی سنت اس سے مراد وہ عمل ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی فرمائی اور امت کو بھی اس کی پابندی کی تاقید فرمائی یعنی کہ ایسا عمل جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پابندی سے عمل کیا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم بھی دیا آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقیم کرتے تھے فجر کی نماز کے دو زہر کی چھے مغرب اور عشاء کی دو دو رکعتیں داڑی رکھنا نماز کی اکیس وضو کے تیرہ سنت موقتہ ہے یعنی کہ یہ وہ سارے عمل ہیں جن کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور کیا کیا کہ اس کا حکم بھی صحابہ کرام کو دیا جس کے نکیہ کیا چیزیں آ رہی ہیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فجر کی نماز کے دو زہر کے چھے مغرب اور عشاء کی دو دو رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ سب سنت موقتہ میں آتے ہیں یہ سنت کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے فجر کی دو سنتیں زہر کی چھے سنتیں مغرب کی اور عشاء کی دو دو سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ سنت موقتہ ہیں اور داڑی رکھنا سنت ہے نماز کے اکیس اور وضو کے تیرہ سنت موقتہ ہیں یعنی کہ جو اس کے ارکان آپ نماز کے اور وضو کے عدہ کرتے ہیں وہ سب سنت موقتہ میں جاتے ہیں سنت موقتہ کو بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے البتہ اگر کوئی عذر جائز اگر کوئی عذر نہ ہو تو جائز ہے یعنی کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسے چھوڑنا جائز ہے اور بلا کسی مجبوری کے چھوڑنا جو ہے وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے مثلا بیماری ہے دشمن کے خوف سے مسجد جانا ممکن نہ ہو تو اکیری نماز پڑھنا جائز ہے یعنی کہ اگر ایسا ٹائم ہو کہ اس وقت آپ کو یہ لے گئے کہ دشمن باہر ہے آپ کے جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے باہر نکلیں تو ہوش نہ رہ سکے کہیں گر جائیں یا کنڈیشن خراب ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ نماز آپ گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو اس صورت میں سنت موکدہ کو چھوڑا جا سکتا ہے سنت موکدہ اگین میں بتا دوں کہ سنت موکدہ کیا ہوتی ہے جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقائدگی سے کیا ہو یعنی کہ اسے کبھی چھوڑا نہ اور اس کے لیے صحابہ کرام کو بھی تلقین کی وہ سنت موکدہ کے لاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو گاڑی نکل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز کے سنت رکھاتے چھوڑ دینا بھی جائز ہے گناہ نہیں یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ تین مجبوریاں بتا جانی ہیں ایک مجبوری سنت موکدہ کو چھوڑنے کی کیا ہے کہ بیماری ہو دوسری یہ بتائی گئی کہ گھر سے باہر نکلنے میں دشمن کا خوف ہو اور تیسرے یہ بتائی گیا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو اور گاڑی نکلنے کا خوف ہو سنت پڑھنے کے وجہ سے تو آپ ان سنتوں کو چھوڑ سکتے ہیں ادروائز بنا کسی مجبوری کے چھوڑنا جو ہے سنت موکدہ گناہ میں شامل ہوگا وجہ کیا ہے کہ ان سنتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقائدگی سے ادا کیا ہے آگے دیکھتے ہیں سنت غیر موکدہ اس کا مطلب ہے وہ سنت جس کی تاقیت نہیں کی گئی اس سے مراد وہ عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو اور امت کو اس کی تاقیت بھی نہ فرمائی ہو مثلا اصر روحشہ کی نمازوں میں فرض سے پہلے چار رکعتیں پڑنا روزے کے لئے سہری کھانا وغیرہ وغیرہ سنت غیر موکدہ ادا کرنے پر بہت سواب ملتا ہے لیکن ادا نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کہ دیکھیں ایسی سنتیں ہیں جس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا کیا اور کبھی چھوڑ دیا اور اس کی صحابہ کرام کو تاقیت بھی نہ فرمائی ہو مثلا ہم سر کی اکثر کیا کرتے ہیں کہ چار فرض تو پڑھ لیتے ہیں لیکن چار سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سنتیں غیر موکدہ ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ پڑی ہیں کبھی نہیں پڑی تو اس کو چھوڑ دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اس کو پڑا اور کبھی چھوڑ دیا اور عشاء کی نمازوں میں فرس سے پہلے جو چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی اور روزے کے لیے کبھی وہ سہری کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے تو یہ وہ عمل ہے جس کی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی نہیں کی تو یہ جیس کیا کہہ کریاتی ہے سنت غیر موقع اور اور اس سے ریلیٹڈ ہم ورکنگ کر لیتے ہیں یہ دیفنیشن آپ لکھیں گے سنت کی سنت کا مطلب ہوتا ہے چلا ہوا راستہ یا طریقہ اس کام کو کہتے ہیں سنت اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے مثلاً وطر پڑھنا داڑی رکھنا آشورے کا روزہ ٹھیک ہے تو یہاں تک کی ورکنگ آپ کمپیٹ کریں گے ورکنگ ہم تھوڑی تھوڑی لے کے چلیں گے اور یہ ٹرمینولوجیز جو ہے ان سب کو بھی ہم اسطلاحات کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو آج ہمارا جو سبق تھا اس کا خلاصہ میں بتا دوں ہم نے سنت کو سمجھا سنت سے ریلیٹڈ اس کی دو ایک سام کو ہم نے سمجھا یعنی کہ سنت موقع دا اور سنت غیر موقع دا یہاں تک کہ آج کا لیکچہ آپ کا کمپلیٹ ہوئے انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں آگے دسکس کر پائیں اللہ حافظ